اس سے نیچے یہ سودا نہیں ہوتا یہ پیسے کا بازار نہیں ہے یہ سر کا بازار ہے جب سر چڑھانا ہو تب آ کر کے ہاتھ ملا لیجئے ہاتھ پکڑ لیجئے جب تک پریوار کی سماج کی سنطان کی سریر کی اور بھوگوں کی سکتی کی سرکار کی سنسکار کی اور بن بن پرکار کی اچھائیں ہیں تب تک آپ موکس کے مارگ پر چلنے کا جو کوشش کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے جس کو آپ چھوٹی موٹی چیزیں سمجھ رہے ہو جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہو یہ تو کبھی بھی پرابت ہو جائیں گی ان کو تو میں کبھی بھی پالوں گا پرماتما بہت سا دھارن وستو ہے وہ ان یوگیوں سے پوچھ کر کے دیکھئے جنہوں نے بہت ورس تک ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے بنا وستروں کے گزار دی بہت یوگی ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں مہینوں جلپان کے اوپر نربھر رہ کر کے بہت سمجھ نکال دیا تپشہ کے اندر اگر آپ لوگوں کو ایک دن کا بھوزن پرابت نہ ہو تو آسمان شر کے اوپر اٹھا لوگے اگر آپ کے وستر ادھر ادھر رکھ دیے جائیں جوٹے ادھر ادھر نکال دیے جائیں یا چھوٹی موٹی وست میں ادھر ادھر ہو جائیں گھر کے اندر تو فان مچا دوگے لیکن وہ یوگی کتنے شان سبھاؤ کے ہیں جنہیں کچھ بھی آوشکتہ نہیں ہے جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی وستو کی انہوں نے اس کو سب کچھ سمرپڑ کر دیا سمرپڑ کا سبد کا عرض الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ الگ وچاروں کے ساتھ نکانتے ہیں لیکن یہ سنکلپ ہوتا ہے اور جب سنکلپ من میں ہوتا ہے ہری چرنوں میں سمرپڑ ہوتا ہے اپنا سکھ اور دکھ کچھ بھی شیش نہیں رہتا جب تک ہمارا سکھ دکھ اچھائی برائی اچھا من چاہت اور بھن بھن پرکار کی جو وستویں ہیں ان کے اگر ہم ارد گرد گھونتے ہیں ہمارا من ان کے چاروں اور گھونتا ہے ان کو پانے کے لیے لالائی تو ہوتا ہے تو آپ آدھتم کی اور کہاں بڑھے بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں دکان میں آدھ ادھاری لکھنا بھول گیا کہ کس پرکار سے صبح اٹھتے ہی لکھوں گا یہ بیٹھ کر کے دھیان میں سوچتے ہیں کس پرکار سے چڑھائی ہوگی کیسے آپ اس پرمتتوں کو پا سکیں گے کس پرکار سے اتنی اونچے پہنچ پائیں گے بہت سے لوگ بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہتے ہیں اٹھتے ہی آج تو بھیس کی دھار مجھے ہی نکالنی ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں آج تو ڈیوٹی کے اوپر وہاں سے پانچ ہزار روپے رشوت کے آنے والے ہیں جلدی سے پٹا پٹ نکل لو نہیں تو وہ آدمی نکل جائے گا جب وہ اس پرکار سے سوچیں گے تو کس پرکار سے آدھتم تک پہنچ پائیں گے کس پرکار سے آپ اپنی آتما کی آواز سنیں گے کم سے کم جتنا بھی آپ بیٹھو چاہے دس منٹ بیٹھو چاہے دس گھنٹے بیٹھو لیکن کیون ماتر پرماتما کے ساتھ رہو نام کے ساتھ رہو دھیان کے ساتھ رہو تب ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا اگر آپ چاہتے ہو دس منٹ بیٹھے دس دن بیٹھے اور آپ صد ہو گئے آپ کے سامنے ٹی وی کی سکرین کی طرح سے بھوت بھوش ورطمان لوگوں کے چلنے لگے آپ غلط جگہ کے اوپر آئے ہو غلط ستان کے اوپر آئے ہو اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں ہے جہاں حاملے جانا چاہتے اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا کیونکہ یہ اس انسار کے اندر احسن بہو کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی پستکوں کے اندر لکھی گئی چیزیں ہیں برمانڈ کے اندر کے رہش سے چھپے ہوئے ہیں جتنے بھی برمانڈ کے اندر رہش سے ہیں سب کے سب آپ انبھاؤ کر سکتے ہو گیتہ سے بے کر کے رامائن تک کے اور ان سے بھی پراتن کال کے جو سکتے کے رہش سے چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے رشی مونیوں نے لکھے ہیں جو ہمارے برمانڈ کے اندر ہیں جو ہمارے شریر کی جتنی اقسمتائیں ہیں ہمارے جو بھدی کی جتنی اقسمتائیں ہیں سب کی سب جو پرانے سمیں میں تھی وہ آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گی سب کی سدہ سدہ سے ہیں اور ان کو مٹائے نہیں جا سکتا جب وہ پرانے ہمارے رشی مہرشی میں انبھاؤ کرتے تھے تو آپ کیوں نہیں انبھاؤ کر سکتے آپ بھی انبھاؤ کر سکتے ہو لیکن اس انبھاؤ کے لیے سمیں کی آؤ سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ چوبیس گھنٹے اسی کے اندر لگا دو کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکے ایک دو گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ اپنے لیے ہی اس سے زیادہ سمیں کا اچھا اپیوگ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی دوسرا پریوگ آپ کر سکتے ہی ستنا اچھا کیونکہ کہیں بھی پریوگ کیجئے کسی بھی پرکار کا پریوگ کیجئے کتنا بھی پریاز کیجئے چاہیے گھنٹے کے اندر آپ کروڑوں روپے کمالیجئے لیکن وہ سب کے سب اس کے سامنے ایک مردہ کے طلے ہیں مٹی کے طلے ہیں کیونکہ جو اصلی سکھ ہے جو اصلی کمائی ہے وہ ہمارے رشیم انہوں نے بتائی وہ نام کی کمائی ہے وہ چڑھائی کی کمائی ہے جب ہمارا سنکلپ مضبوط ہوگا ہم بیٹھنے لگیں گے تب ہی تو سب کچھ ہو پائے گا ایک ویکٹی گنگا کے اندر آپ نے بھی سکھے ڈالے ہوں گے ایک دس کا سکھہ کسی نے ڈال دیا وہ گوتہ لگایا جب جل کا بہاو تیز تھا وہ سکھ تھوڑا آگے بہ گیا اس نے گوتہ لگایا تب تک وہ آگے نکل گیا انہوں نے دوسرا گوتہ لگایا باہر بھیڑ لگی ہوئی تھی میلے کا سمیں تھا دوسرا گوتہ لگایا ہاتھ مارے ہاتھ نہیں لگا پھر تیسرا گوتہ لگایا پر وہاہ تیز ہوتا ہے جنگا کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے لوگ بہ بھی جاتے ہیں تو وہ تو گوتہ لگایا پھر بھی ہاتھ نہیں من کے اندر وچار آیا یہ پرماتما یہ سکھا اگر مجھے مل جائے تو میں ایک روپے آپ کے مندر کے اندر چڑھا جوں دوسرا گوتہ لگایا سکھا ہاتھ نہیں لگا باہر نکلا گوتہ تھوڑ دیکھا لوگ ہنس رہے ارے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگ رہا اب باپ عجت کے اوپر آگئی سو ابھیمان کے اوپر آگئی ابھیمان کے اوپر آگئی انہوں نے کہا اوپر دیکھ کر کے ہے پرماتما اگر یہ سکھا اگر مجھے مل گیا تو پانچ روپے آپ مندر میں چڑھا دوں گا انہوں نے دوسرا گوتہ لگایا گوتہ لگایا تو ہاتھ نہیں لگا انہوں نے سوچا کہ سکھا تو گائے بھی ہو گیا یا کہیں پتھر کے نیچے ہی درودھر چلا گیا پھر باہر نکلا لوگ اور تیز ہسے ارے اس سے کچھ نہیں ہوگا ایسے نہیں ملتے سکھے تمہارے پاس چمبک نہیں ہے سلاکار بہت تھے کچھ لے کر کے آؤ ایسے نہیں ہوتا یہ پریاس کرو پھر انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا پیسے کے تو سارے کے سارے چڑھا دوں گا اب تو بات عزت کے اوپر آگئی ہے اگر یہ مل جائے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے سب آپ کے ہی ہیں انہوں نے گوتہ لگایا اور ایسا ہوا وہ سکھا ان کے ہاتھ لگ گیا باہر نکلا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا باہر نکل گر کے کپڑے پہنے من کے اندر وچار آیا ارے پرماتما نے اس میں کیا کیا ہے تھنڈ مجھے لگی شریر مجھے میرا دکت ہوا لوگ مزاک میرا اڑا رہے محنت میں کر رہا تو اس کا اتنا تو حق نہیں بنتا دا حق تو میرا بھی ہے تھوڑا آگے بڑھا مندر کے نزدیک پہنچا پھر مند میں وچار آیا ارے پرماتما کچھ نہیں کیا انہوں نے میں کیوں چڑھاؤں چلو کوئی بات نہیں میں ایک روپیہ تو پھر بھی چڑھا ہی دوں گا مندر کے اندر پہنچا پجاری آرتی کر رہا مند میں وچار آیا یہ پرماتما کو کہاں جائے گا یہ تو پجاری کے گھر جائے گا مجھے کیوں چڑھانا ہے تو اس پرکار کے جو سنکلپ ہوتے ہیں ہریانہ کے اندر ایک وہ بہنس والی کہاوت بھی ہے کھو گئی تھی کہ ایک تھن آپ کے یہاں چڑھا دوں گا ایک اوچ کے وہاں چڑھا دوں گا آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا یہ جو سنکلپ ہوتے ہیں نا یہ آدھاتم کے اندر بہت سوچ سمجھ کر کے کیے جاتے ہیں بہت وچار کر کے کیے جاتے ہیں جو بھی سنکلپ کیا جائے بینہ سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی